اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے پر کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا حیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کے لیے آپ کے بعد آسانیاں ہوں اور باقی لوگوں کی فکر چھوڑ دیں کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی نائنصافیاں کر جاتا ہے کہتے ہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے پر نہ کوئی اور وہ جگہ لے لیتا ہے میں سوچتا ہوں کہ غلط کون ہے وہ جو جگہ چھوڑ دیتا ہے یا وہ جو اس جگہ گفوری طور پر کسی دوسرے کو دے دیتا ہے بزاہتیں ہمیشہ غلطیوں سے نہیں دی جاتی اکثر اپنے مزاج کے حلاف جا کر بزاہت اس لیے بھی دی جاتی ہے کیونکہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے اور بوجھ ہمیشہ غلطیوں کے نہیں ہوتے چاختیں بھی بہت پاری ہوتی ہیں سمجھداری کی بات دو ہی لوگ کرتے ہیں ایک زیادہ عمر والے دوسرے جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہو دریانے نہر سے پوچھا کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو سمندر بن جائے نہر نے دریانے سے کہا بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے کہ چھوٹا رہ کر میٹھا رہوں آنسوں کے کتنے سمندروں کو پینا پڑتا ہے لیکن پھر بھی مجھے اپنا مان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ میں بے خص چھو ہوں لوگ مجھے بے حص کہتے ہیں کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پی لیتا ہوں بڑی بڑی پہ ہنس دیتا ہوں لیکن میرے دل سے کوئی پوچھے ان باتوں کو سہنے کے لیے درد کے کن سہراؤں سے گزرنا پڑتا ہے اس دنیا میں سب سے اکیلہ انسان وہ ہے جو رات کے کسی پہر اپنی تکلیف سے ہار جاتا ہے آنسوں اس کی ہتھیلی پر گرتے ہیں وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی عذیت کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا موسیقی